درہ نگالی ایک بہترین فارورڈ پلیئر ہے اس مرتبہ بہت امدہ بول دیا ہے کامل کو کامل مائنس کرنا چاہیں گے یہاں پر کلاوس دا بول دیں گے لیکن اس مرتبہ کامل نے توڑی سی ایک سی دو کاؤنٹر اٹیک دوسری سائٹ سے بھی نظر آئے ہیں انٹرونو ٹیم نے کوئی گول سکور کیا نہیں ہے تیم دکی کے ساتھ بول دیا ہے کامل کو کامل کا پہ جہاں سے مائنس کریں گے بہت شاندار کے جو آئے کریں گے اس میچ کو ضرور جیدی کہ ابھی تباہ شائیو کیامت کا ج سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے اور وہ دیکھنا چاہتے ہیں ان دو ٹیموں میں سے اگر کوئی ٹیم آگے جاتی ہے تو یہ بھی دو نئی ٹیمیں ہوں گی پیشاور فٹبال لیگ کی یہاں پر ایک ہسٹری کریئرڈ ہو رہی ہے کہ فاس سپورٹس تمام تر میچز لائف دکھاتے ہو لیکن اس مرتبہ ڈینجر زور میں داخل ہو چکے سویلڈینوں کے پاس بول سویلڈینوں نے فیاض فیاض سے بول کو چھین لیا ہے اور خیام آگے آئے ہیں یہاں پر ابھی بھی خطرہ ٹلا نہیں ہے کو رسمان فیاض تمام ٹیم آگیا چکی ہے اس میچ کے اندر یہ پہلا ہاف چل رہا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے ہاف میں دونوں ٹیم نے کاؤنٹرز اٹیک کی ایک دوسرے پول کے اوپر لیکن یہاں پر جو بھی ٹیم پہلا گول سکور کرے گی یقینی طور پر مرال کافی اب ہوگا لیکن یہ پریشن والا میچ ہے ایک سائیڈ پر نوجوان ٹیم ہے ایک مطبع پر نوجوان ٹیم آگے بڑھ رہی ہے اور تمہارے تالیوں کی گونج میں ہیں ساری ساری نے پاس دیا ایک بار پ شاندار گول کیا ہے خیام نے ایک بار پیر زبردست گول میں کامیاب ہوئے سمی فائنل میچ کے اندر دوسرے سمی فائنل میچ اور یقینی طور پر دات کے مستحق ہے یہ نوجوان پیر اشرف نے ریشن پاس اپنے کھلاری کو دیا ہے کامل کے پاس بول آیا ہے کامل جس نے ایک بہت زبردست اٹیک کیا سے پہلے ایک بار پیر کامل کا پاس موقع ہے ڈینجرز دور میں داخل ہو جائے کامل ایک بار پیر موم بنانے میں سوہل ڈینو کراس بال کے لے لگن اس بار ساکیب اور یہ بہترین کوشش کی گئی ہے موجود ہے یہ آپ دیکھیں کہ دیفنڈر نے کوشش کی کہ خیام کو آگے نہ جانے دیں خیام کوشش کرے گی آپ پر اسنین نے بول چینا زبردست کوشش ہسنین کی جانب سے کیری آن رکھا ہے ریفری نے اس میچ کو اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہسنین کروس بول ایک مرتبہ پھر موکار ایک اور گول شاندار گول اس مرتبہ سادام نے اٹ کے ذریعے سے گول سکور کر کے یہ برتری ڈبل کر دی ایک اپتان سادام نے گول کر کے یہ برتری واضح کر دی دوسرا یہ گول سکور ہے سادام نے گول کر کے یہ برتری واضح کر دیا یہ آپ دیکھیں کہ ریزننگ کرنے کے بعد ابھی نوجوان پلیئروں نے اٹیک کرنا چھوڑا نہیں اور یہ آپ نے دیکھا کہ آپ دیکھیں کہ پوپو ایف سی کے جو نوجوان پلیئر ہیں وہ ایک ایک پلیئر کو اپنے گریفت نے لے رہے ہیں اور یہاں پر کورنر کیک ہے کورنر کیک لگائی گئی ساکب ہے گول کیپر لیکن اس بار ٹاف ٹائم دیرے مخالف ٹیم کو ادنان ادنان سے یہاں پہ دیکھیں پھر سے انوار پہلا ہاف جاری ہے اس میچ کا آپ دیکھیں سادام موجود ہے ڈیفنڈر اور وہ کہا سویلڈینوں کے پاس گول کرنے کا لیکن اس بار سویلڈینوں کے پاس گول کرنے کا لیکن اس بار سویلڈینوں جرسی میں بہت ہی زبردست گیل کا مظاہرہ پیش کر رہے ہیں یہاں پر دیکھیں کہ ایک بار پیر واصف موقع ہے گول کرنے کا ایک بار پیر دیکھنے اس بار اشرف اور یہ گول نمبر تری یہاں پر زبردست گول کیا ہے فیصل نے فیصل نے گول سکور کیا یہاں ایک بار پیر یہ فیاض فیاض سے عثمان عثمان سے ادنان ادنان سویلڈینوں کے پاس بول ہے بیلڈ ڈینجر زون میں داخل ہو چکے ہیں اشرف اشرف سویلڈینوں ونس اگین اشرف کے پاس بول اشرف دندر آقل ہوئی سویلڈینوں موقع ہے گول کرنے کا یہاں پر لیکن کورنر ہے اشرف کارنر کیک لگاتے ہوئے پول پوسٹ کے اوپر سے اور یہ آؤٹ بال موسیقی مانے ورحیم ایک بار پھر اپنی ویورس کو ویلکم کہیں گے اور آپ کے بتاتے چلے گئے فاسپورٹس پر لائف ٹیلیکاس کیا جارہا ہے اس میچ کو رہا پہ سار کو بال دی یہاں پر بہت ہی بدگی کے ساتھ سارے پڑھتے ہوئے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ فیاض موجود ہے واسف کے پاس بال ہے واسف پر لنبا کے جرسی میں ایک بار پر بنانے میں کامیاب ہوئے لیکن ساکیف تجربکار کلاری بہت ہی منجے ہوئے گھل کی پر بن چکے ہیں آپ ساکیف جنہوں نے فیصل جاوید کے قیادت میں خیبر پختنخواہ کی نمائنگی کی بہت امدگی کے ساتھ سار بڑھ رہے ہیں یہاں پر نسار ڈینجر زون میں داخل ہوئے کروس ڈا بال کھیلا لیکن اس بار پر فارمسز دی ہے ٹیم کے لئے کہیں نہ کئی پر نسار انفیٹ ہوتے تو پھر مشکل میں آ سکتے ہیں اٹیک کرنا ہوگا یہ آپ دیکھیں کہ اشرف کارنر کیک لگا رہے ہیں بہت ہی شاندار کارنر کے اس مطبع پھر کوشش کی گئی ہے یہاں پر بہت ہی زبردست یہ ڈیفینڈر ہے لیکن آگے آتے ہوئے اپنی ٹیم کے لئے گول سکور بھی انہوں نے کیا ہے پہ پو ایف سی کے ٹیم جو لوگ شروع سے دیکھتے آ رہے تھے کہ یہ ٹیم اتنی سٹرانگ نہیں ہوگی لیکن یہ آپ دیکھیں ساکیب گول کی پر بہت ہی مہارت کے ساتھ آگے آئے اور کلیر کر دیا ہے ساکیب گول بہتا تھرائنگ بول ہے آپ دیکھیں کہ روم بنا رہے ہیں یہاں پر کسی نے کسی طریقے سے گول کیا جائے خرشید کے پاس بول ہے خرشید نے پر بیک پاس دیا اپنے کھلاڑی کو لیکن نوار کراس دو آل بوکا ہے گول کرنے کا یہاں پر بہت ہی زبردست کوشش کی گئی گول کیپر نے بہت ہی شاندار سیف کیا کہ گول کے بلکل قریب ہی ہو سکتے تھے لیکن بہت ہی شاندار سیف نوجوان گول کیپر ساکیب نے نہایتی زبردست ساکیب نے اس گول کو بچھا کے تو یہ ظاہر کر دیا ہے کہ فہیم بھی اٹیک کیا جاتا ہے اور اٹیک کرنے کے بعد کہیں نے کئی گول سکور ضرور ہوتا ہے موقع ہے یہاں پر نائنٹی کے ٹیم کے پاس فیاد نے کک لگائی لیکن اس بار تروائنگ بول اشرف اشرف سے نسار نسار سے قاسم قاسم سے بول لانگ دیا گیا ہے ایک بار پھر خرشید کے پاس موقع ہے خرشید نے ٹرائی کی کارنر کک کارنر کک لگائی ہے لیکن یہاں پر تمام ڈیفینڈر فارورڈز موقع گول کرنے کا یہاں پر کک لگائی لیکن اس بار ڈیفینڈر نے سیف کیا ایک بار پھر شیراس شیراس شے فرشید فرشید بلکل ہی ڈینجر زون میں پہنچ چکے روپنے کی کوشش کی گئی فریق ایک کافی تجربے کار پلیئر فریق ایک اور اس میں تباہیے لیکن درا کے ٹیم ابھی تک کوئی گول سکور ملا نہیں کی ٹیم کوشش پہ کوشش کیے جا رہی ہے لیکن شاید تکاوت کے بھی شکار ہو جائے کیونکہ ٹیم مسلسل میچس پہ میچس کے لیے نوجوان پلیئر ہیں بھی ینگ ہیں ان کے اندر مزید ان کو اپنے آپ کو گوکہ ہے یہاں پر سنیڈینیو کے پاس لیکن روکے رکھا یہ ایک بار پیر بول ہے نسار کو دینے کی کوشش زبردست سیف واسف واسف کے پاس بول ہے کہ ساتھ ساتھ نسار چل رہے لیکن اس بار سے بول چینے کی کوشش کی گئی ہے ڈینجر زون میں داخل ہوئے ہیں بہت ہی خطرناک انداز ہو سکتا ہے یہاں پر خیاس خیاس سے عثمان عثمان سے خرشید لیکن خرشید سے یہاں پر موقع ہے عثمان کے پاس گول کرنے کا آسویل ڈینو کیونکہ ان کے ٹیم نے کوئی خاطرقہ پرفومنسز نہیں دی دوسرا ہف جاری ہے کوئی بھی گول سکور ہوا نہیں اب ادرا کی ٹیم کی جانی سے موقع ہے گول کرنے کا لیکن اس بردبہ موقع لیکن اس کو بھی ضائع کر دیا ہے اچھی کوشش نوجوان پلیئروں ساکب ہیں گل کیپر اور ان کے پاؤں پر شاید یہ آپ دیکھیں کہ میڈیکل ٹیم سکتے کے بار پیر گراؤنڈ کے اندر داخل ہو رہی ہے لیکن کامل وہاں پر پہنچ چکے ہیں بہرہ نمبر کی شیٹ پہنے ہوئے نسار نے بول دیا نساتھی پلیئرز کو یہ آپ دیکھیں بہت ہی گمدگی کے ساتھ نوجوان پلیئر ڈینجرز زون میں داخل ہوئے لیکن یہاں پر کوئی کھلاری موجود نہیں موقع ہے بار پیر یہاں پر فیصل کے پاس گول کرنے کا اور یہ گول کرے گا موقع سایا کیا اور لا جواب ایفٹ زبردست ایفٹ بتا رہے ہیں لاؤنگ بول ڈینجرز زون کے قریب لیکن ایک بار پیر صدام صدام آگے آئے اور انہوں نے ہٹ کے ذریعے سے کلیر کر دیا خوشید خوشید جنجرزون میں داخل ہوئے کروز آبال دیں گے اچھا سیف کیا ہے بہترین سیف آپ دیکھیں کہ نوجوان فلیئر نے بول چین دیا ہے پوپو ایف سی کی ٹیم موقع ہے یہاں پر لیکن اس بار گول کو کنورٹ کریں گے یا نہیں لیکن ڈیفینڈر یہاں پر دیکھیں اس مان کے بعد ادنان ادنان کے بعد انوار موقع بھی بھی زیادہ نہیں ہونے دیں ڈینجرز زون کے قریب کروس ڈا بول لگایا یہاں پر ہیٹ کرنے کے ذریعے سے گول کریں گے لیکن اس بار بھی پوپو ایف سی کی ٹیم بلکل موقع نہیں دے رہی اس بار اور یہ آپ دیکھیں ساکیب نے بہت ہی خوبصورت سیف کیا کلکی پر ساکیب کوئی بھی ڈیفینڈر تیار نہیں ہے یہ دیکھیں اپنے خوشید کو گیرے میں ریا ہوا ہے شیراز اور اسی طرح ویسل بجا کے اس میچ کا فیصلہ ہوا ہے پوپو ایف سی نے اس میچ میں فتح حاصل کی اور کولیفائی کیا ہے فائنل کے لیے شاندار فتح پوپو ایف سی کے لیے موسیقی